السلام علیکم دوستو دوستو سعودی حکومت نے کفیلوں کے خلاف ایک بہت بڑا ابھیان چلانا شروع کر دیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ کفیلوں کے برے دن شروع ہو گئے ہیں اور سعودی حکومت کی اس کارروائی سے شاید ہی کوئی کفیل بچ پائے گا کیا ہے پوری خبر آگے چل کے اسی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ میں غیر ملکیوں کے لیے آئی کچھ اچھی اور نئی خبریں بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں غیر ملکیوں کے لیے آئی تین چار نئی اور اچھی خبروں کے بارے میں جس کا اسکرین شاٹ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب غیر ملکیوں کے ساتھ ہونے والی تین چار گھٹنائے تین چار واقعے کو شوصل انشورنس میں شامل کر لیا گیا ہے یعنی غیر ملکیوں کے ساتھ میں ہونے والی تین چار طرح کی گھٹناؤں کو انشورنس پالیسی میں کبر کیا جائے گا وہ کون کون سے گھٹنائے ہیں وہ بھی آپ لوگ جان لیجئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے کمرے سے کاموالی جگہ پر جاتے وقت یا پھر کاموالی جگہ سے اپنے کمرے پر آتے وقت ورکر کے ساتھ اگر کوئی حادثہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کا پورا خرچہ انشورنس کمپنی اٹھائے گی اس کے علاوہ کفیل اور کمپنی کے ذریعے بتائے گئے کام کو پورا کرتے وقت ورکر کے ساتھ میں اگر کوئی حادثہ کوئی ایکسیڈنٹ کوئی بھی گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کا پورا خرچہ انشورنس کمپنی اٹھائے گی تیسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ کام کے دوران یا کام کی وجہ سے ورکر کے ساتھ اگر کوئی بھی واقعہ کوئی بھی گھٹنا ہو جاتی ہے تب بھی ورکر کے علاج کا پورا خرچہ انشورنس پالیسی میں کور کیا جائے گا یعنی ورکر کے علاج کی ذمہ داری کفیل یا کمپنی کی نہیں ہوگی چوتھے نمبر پر ورک ریلیٹڈ علنیس یعنی کام کی وجہ سے ہونے والی کوئی بھی بیماری کا علاج انشورنس پالیسی کے تحت کور کیا جائے گا یعنی آپ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس بیماری کا علاج انشورنس پالیسی کے تحت کور کیا جائے گا اس کے لیے نہ آپ کو خرچ کرنا ہے نہ آپ کے کمپنی اور کفیل کو کیونکہ آپ کے علاج کا پورا خرچہ انشورنس کمپنی اٹھانے والی ہے اس کے علاوہ ایک بار پھر سعودی عرب کے اندر دومیسٹک ورکر ریگولیسن کا اللنگن کرنے والے پاچ سو اڑ سٹھ کفیلوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو اپنے ویزے پر ویدیشوں سے گھریلو ورکر بلوا کر انہیں آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے یعنی آزاد ویزے پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کے کفیلوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک مہینے کے اندر دوسری بار ہے جس میں پانچ سو اڑ سٹھ آزاد ویزہ بینچنے والے کفیلوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے